السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انفسکم عزیز علیہی معاندتم حریص علیکم بالمؤمنین روف الرحیم فَإِن تَبَلَّوْ فَكُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْأَشْرِ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قابل احترام دوستوں اور میرے بزرگوں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے یہ امتحان کی جگہ ہے یہاں ہر حال میں انسان کا امتحان ہے اور اللہ تبارک و تعالی یہاں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون تم میں سے ایسا ہے جو میری بتائی ہوئی زندگی کو گزار کی آتا ہے جو میں نے بتائی ہے وہ زندگی گزارتا ہے اور ہے تھوڑا سا لمبا کچھ نہیں ہے بڑا تھوڑا اور بڑا مختصر سا وقت ہے یہ لگتا ہے اس کو اللہ نے کہا نا کہ وَمَا لَحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ دنیا دھوکے کا خر ہے یہ دھوکہ کس کو کہتے ہیں دھوکہ کہتے ہیں اس کو جو بعد میں کھلتا ہے پہلے نہیں پتا چلتا پہلے آدمی اس کو صحیح سمجھ کے چلتا لیتا ہے تو بعد میں کھلتا ہے جیسے سڑک پہ جائیں گرمیوں میں اگر دیکھیں دور لگتا ہے پانی ہے تو پانی جب وہاں پہنچ جاتا تو آدمی پتا چلتا رہی ہے تو پانی تو نہیں ہے پہلے پتا نہیں چلتا پہلے وہ پانی جاتا رہتا ہے اسی طرح یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کا دھوکہ موت پہ کھلے گا اوہی یہ کیا ہوا یہ میں نے کیا کیا پھر وہ کہے گا کہ یہ میں نے لیکن اللہ تبارک و تعالی جو کہ اپنے بندوں پہ مہربان ہیں پہلے ساری بات بتا دی سمجھا دی اتنے انبیاء کرام کو بھیجا اتنے نبی بھیج کے یہ بات سمجھائی نبی بھیجی ایک کتابیں بھیجی پھر اپنا کلام بھیجا سمجھایا اور اس کی نشانیاں بھی بتا دی کہ دیکھو یہ یہ یوں ہے یہ ہو رہا ہے جو دیکھ رہے ہو یہ ہو رہا ہے اس کا رجلہ یہ نکل رہا ہے جو کر رہے ہیں دنیا میں آپ نے کم ہی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کم ہی دیکھے ہوں گے ہوتے تو ہیں دنیا میں بھی اللہ نے یہ بھی نظامک بنایا ہے لیکن ایسے لوگ کم دیکھے ہوں گے جو نافرمانی کی زندگی بھی گزاریں جو اللہ کی نافرمانی کی زندگی بھی گزاریں اور خوب پور سکون زندگی بھی پور سکون بھی ہوں ایسے لوگ ایسا نہیں ہوتا دنیا میں اللہ نے نظام بنایا ہے کہ جو یہاں زندگی نافرمانی کی گزارے گا اس کا نتیجہ بے چینی میں نکلے گا یہاں بھی جو فرمہ برداری کی زندگی گزارے گا اس کا نتیجہ سکون میں نکلے گا یہاں بھی یہ دنیا کے زندگی آخرت کی پرچھائی ہے آخرت کا سایہ ہے جس کی آگے آخرت بن رہی ہے اس کی دنیا بھی پرسکون ہوگی جس کی آگے آخرت بگڑ رہی ہے اس کی یہ زندگی بے چین ہوگی اب یہ ساری باتیں کھول کھول کے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بتا دی قرآن بھیج دیا سات حضور کی زندگی بھیج دی سارا کچھ کر کے دکھا دیا کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں سارے کہ یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے سب کو پتا ہے کون کہتا ہے کہ میں نہیں کوئی آدمی میں مسلمان ایسا بتائیں جو کہتا ہو کہ نماز پڑھنی نہیں چاہیے کہ سب کو پتا ہے کہ نماز پڑھنی نہیں چاہیے لیکن پھر کیوں نہیں پڑھ رہے آپ جب پتا ہے آپ کو پڑھنی چاہیے پڑھ کیوں نہیں رہے مسئلہ یہ ہے سب کو پتا ہے سچ بولنا چاہیے کوئی آدمی کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا ٹھیک ہے سب کہتا ہے سب جھوٹ پھر کیوں بول رہے جھوٹ یہ مسئلہ ہے اصل میں انسان جو عمال کرتا ہے اچھے یا برے وہ ایمان کی بنیاد پر کرتا ہے جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا عمل مضبوط ہوگا جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا عمل کمزور ہوگا مجھے یاد ہے میرا ایک جاننے والا تھا وہ کہتا تھا کہ یار ازان کی آواز سنتا ہوں میں صبح فجر پہ ازان کی آواز میرے کان میں آتی ہے آنکھ بھی کھلتی ہے لیکن اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی یہ نہیں سمجھ جاتی کہ اٹھا نہیں جاتا پتہ نہیں وہ کونسی ایسی طاقت ہے جو اٹھنی نہیں جاتی تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو ایک ہوتا ہے طاقتور انسان ایک ہوتا ہے کمزور انسان ہیں دونوں انسان ایک آدمی بستر پہ بیڈ پہ لیٹا ہوئے ہسپتال میں اس پہ جارے کو ہیپاٹائٹس سی ہوا وہ ہے اس کو انجیکشن لگ رہے ہیں یہ ہوئے وہ لے ہے وہ بھی انسان اور ایک باڈی بیلڈر ہے جو ایکسرائز صبح اُس کا ایکسرائز کر رہا ہے اور کھا رہا ہے پی رہا اور تکڑا ہے پورا یہ بھی انسان دونوں کو انسان ہی کہیں گے لیکن اس انسان میں اور اس انسان میں فرق کتنے ہیں ایک طاقتور انسان ہے کمزور انسان ہے اب طاقتور ہوتا ہے انسان میند کرنے سے جس چیز کی میند کرے گا اس پہ اللہ نے انسان کے جسم کو دو چیزوں سے بنایا ہے ایک یہ باہر کا مجودہ باڈی ہے ایک روح ہے ایک جسم ہے ایک روح ہے دونوں کو ہی ایکسرائز کی ضرورت ہے اگر باڈی کی ایکسرائز نہیں کریں گے تو جسمانی کمزور ہو جائیں گے جسمانی کمزور ہو جائیں گے تو کوئی چیز اٹھائیں سکتے بھاگنا مشکل کھانا حضم کرنا مشکل اس کی نشانی ہیں سمجھ آجنے گے اگر روح کمزور ہو جائے اس کی بھی نشانی ہے جسم کی نشانیاں تو نظر آتی ہیں روح کی نشانیاں نظر نہیں آتی ہیں لیکن نظر آنے والوں کو نظر آتی ہیں روح کی کمزوری کی نشانیاں کیا ہیں یہ وہ جو میں نے کہا ازان سنے گا مگر اٹھنا ناممکن سے اس کے اٹھانے جانا چاہتا ہے سچ بولنا لیکن جھوٹ بولتا ہے چاہتا ہے کہ نافرمانی سے بچو لیکن نہیں بچا جاتا ہے بعد میں سوچتا ہے یار نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کر گذرتا ہے غلطی کر گذرتا ہے بعد میں احساس ہوتا ہے لیکن احساس کا کیا فائدہ جانتا تھا کرنے یہ وہ ایمان کی کمزوری ہے جو انسان کو عمل سے عمل پر کھڑا ہونے نہیں دیتی یہ ایمان بنانا پڑتا ہے یہ ایمان بنانا پڑتا ہے یہ بھی قسمی چیز ہے ایمان ایمان کے محولوں سے بنتا ہے دھو نا اللہ نے قرآن میں ایک مثال بتائی میں تو نہیں بتاؤں اللہ نے قرآن میں کہا یا ایوہ اللہزین آمنت تکو اللہ وکونو معصادقین اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے حیاء کرو اللہ سے حیاء کرو یہ جو اتک اللہ تقوی اختیار کرو تقوی کیا ہے اللہ کا اس کے معنی پنجاب ہم جو کرتے ہیں وہ ہیں اللہ کا خوف لیکن اللہ کا خوف اس کا صحیح معنی نہیں ہے اردو محدود زبان ہے عربی بڑی وسیع زبان ہے تقوی کا مطلب ہے اللہ سے حیاء کرنا اللہ سے حیاء کرنا دیکھو حیاء میں حیاء میں انسان جو ہے وہ کسی کی حیاء میں کوئی عمل چھوڑتا ہے کہ میری ماں کی مجھے حیاء ہے وہ جیسے کسی نے مرزال دی اس نے کہا چند لوگ دوست آپس میں بیٹھے تھے رات کے گیارہ بجھگے تو اس نے کہا ہو ہو مجھے جانا ہے انہوں نے کہا کیوں کیا ہوا ابھی تو میں فیل ابھی تو بنجل لگی ہے تو جانا کہاں ہیں انہوں نے کہا نہیں میری والدہ میری والدہ انتظار کر رہی ہے کہتا والدہ کیا ہے سو جائے گی خودی انہوں نے کہا نہیں نہیں میری ماں ہے انہوں نے تمہاری ماں کہتا میں مارے گی کیا کرے گی تمہارا کہتا نہیں نہیں وہ تو بستر سے نہیں اٹھ سکتی بیچاری انہوں نے پھر کہتا میری ماں ہے مجھے اپنی ماں سے حیاء مارتی گا بیچاری میرا انظار کرتی رہے گی نہیں نہیں میں اسے ایسا نہیں کر سکتا اس کو کہتے ہیں حیاء ایک ہوتا ہے خوف اب خوف اور چیز ہے خوف تو تھانندار کا ہوتا ہے کہ تھانندار ایسا چھو پکڑ لے گا اس کو خوف کہتے ہیں سانپ کا خوف ڈاکو کا خوف یہ خوف یہ ہے حیاء اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ اللہ سے حیاء کرو کہ وہ ہمارا مالک ہے وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے ہم پہ رحم کرنے والا ہے ہماری نافرمانیوں کو درگزر کرنے والا ہے ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں کھانا کھلاتا ہے ہماری نافرمانیوں کے باوجود عام کھاتے ہیں تو میٹھا ہی کھاتے ہیں کڑوا نہیں کرتا اس اللہ سے حیاء نہیں کرنی سی کہ اللہ سے حیاء مجھے اللہ سے حیاء تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھ سے حیاء کرو اور دیکھو سچے لوگوں کو نیک لوگوں کو اپنا دوست بنایا کرو یہ ایک فارمولا بتایا اللہ نے سچے لوگوں کو نیک لوگوں کو اپنا دوست بناو اب کیامت اللہ دن قرآن کہتا ہے قرآن ہی کہتا ہے کہ انسان کو جس بات پہ سب سے زیادہ افسوس ہوگا سب سے زیادہ صدمہ ہوگا وہ کس بات ہوگا پتا وہ اس کو اس بات پہ صدمہ ہوگا قیامت اللہ دن اس بات پہ پریشانی ہوگی کہ یہ میں نے کیا کیا کہ میں نے اللہ کے نافرمانوں کو اپنا دوست کیوں بنایا جس نے کسی نافرمان کو دوست بنایا ہے تو یہ بات اس کو اتنا پریشان کرے گی قیامت اللہ دن کہ یہ میں نے کیا کیا میں کیوں اس کے پر ساتھ بیٹھتا رہا کیوں اس کے ساتھ ملتا رہا یہ سب سے بڑی پریشانی قرآن نے نقصہ کھینچا اس کا کہ قرآن کہتا کہ اس بات پر اداس ہوگا کہ میں نے کیا کیا یہ مجھے اس میرے دوست کی صحبت آج اس مقام پر لے ہی ہے کہ اب سامنے آگ میرا مقدر ہے یہ سنگتیں یہ دوستیاں اتنی خوفناک ہیں میرے دوستو ایسے ہی جاہے لوگوں کو دوست نہ بناو جو اللہ کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی پہ ہستے ہیں ہس ہس کے باتیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو دوست نہ بناو ہسنے کی چیز اللہ اور اللہ کا رسول نہیں ہے ہسنے کی چیز جنت اور دوزخ نہیں ہے یہ سیریس مسئلہ ہے میرے بھائیوں اس لیے بچو اس اور میں آپ کو دو فارمولے بتاتا ہوں ایک فارمولا میں نے یہ بتایا جو میں نے بتا دیا اب دوسرا فارمولا سن لو دوسرا فارمولا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک جو بات پہنچائی ہے جو ہم تک بات پہنچائی ہے وہ کیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو ہر حال میں اپنے مسلمان بھائی کی ہر حال میں مدد کرو چاہے وہ مظلوم ہے چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو اگر ظالم ہے تو بھی مدد کرو ظالم کی بھی مدد کرو اب ایک آدمی نے حیران ہوگئے لوگ کہ یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کرو ظالم کی مدد کیسے کریں تو اس پہ آپ نے فرمایا ظالم بھائی کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو اس کو ظلم سے روکنا بھی اس کی مدد ہے یہ نہ کرو خدا کے لئے یہ نہ کرو جتے لگا انہوں لگا رہے ہیں دیو یہ سوچ مسلمان کی نہیں ہے کہ میں نوکی مجھے کیا مجھے کیا نہیں میں کنسر ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد ہی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی کا جنادہ جا رہا تھا یہودی کا جنادہ جا رہا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی تھا آپ لوگاں پھر کیا ہوا میرا امت ہی تو تھا میرا امت ہی تھا میرا امت ہی میرے ہوتے جہنم میں چلا گیا میں پریشان نہ ہوں ایک آدمی کا ہاتھ کٹا ایک نے کسی نے چوری کی اس کا ہاتھ کٹا جب ہاتھ کٹنے کا حکم دیا جب ہاتھ کٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے کہا یا رسول اللہ آپ کے حکم پہ ہاتھ کٹا آپ رو رہے کہا میرا امت ہی کا ہاتھ کٹ گیا میں نہ رو کہا یا رسول اللہ منہ کر دیتے آپ منہ کر دیتے تو فرمایا اللہ کے حکم پہ میں اپنا حکم لگاتا کیسی بات کر رہا ہوں اور آج کتنی زیدہ دلیلی سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے ایک طرف غیروں کی بات ہے تو اللہ کے حکم کو چھوڑ کے غیروں کی بات مان رہے نہیں مان رہے اللہ نے ایک چیز کا حکم دیا کہ یہ کرو وہ نہیں کرتے ویسٹ ناراض ہو جائے گا ویسٹ ناراض ہو جائے گا امداد بند ہو جائے گی یاد رکھو میرے دوستو اس جہان کا مالک اللہ ہے یہاں اللہ کی چلتی ہے اور کسی کی نہیں چلے گی اور کسی کی نہیں چلے گی اگر اللہ کو ناراض کر دیا تو سب کچھ ہار گئے سب کچھ ہار گئے کیا کر لیں گے زندگی ہے کتنی اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی لگزار اور دیکھو کتنا آسان ہے دین ہمارا دین کتنا آسان ہے دین کتنا آسان ہے دین نے کرنے کو نہیں کہا چھوڑنے کو کہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ بتایا کہ جو یہ چاہتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا ولی بن جائے اللہ کے قریب ہو جائے تو اسے کیا کرنا ہے اب جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ یہ سارے جو مجمع بیٹھا ہے یہ اٹھ کے بھاکے گیٹ پہ جاؤ جی دیکھو دیکھو پہلے کون ہاتھ لگاتا ہے تو کچھ کچھ تکڑے ہیں تیز چلے جائیں گے کچھ آہستہ پہنچیں گے کچھ جائیں گے ہی نہیں گے میرے سے جائے نہیں جا سکتا تو یہ کام کرنا مشکل ہے یہ کام کرنا مشکل ہے دین نے یہ نہیں کہا دین نے اس سے بھی آسان فارمولہ بتایا کہ جو سارے کر لیں جو سارے کر لیں وہ کام بتایا کہ یہ سارے کر سکتا ہے دین نے کہا کہ یہ سب سے بڑا ولی اللہ کے نبی کے فرمان کا محوم ہے سب سے بڑا ولی وہ ہے جس کام سے اللہ نے منع کیا وہ اس سے منع ہو جائے بس چھوڑ دیں چھوڑنا سب کے لئے آسان ہے نہیں ایک گھنٹے پانی کوئی نہ پیئے سارے کر سکتے ہیں اللا고ہ بہت بیمار ہو ایک گھنٹہ پانی کوئی نہ پیئے پانی شوڑ دیں گھنٹے کے لئے سارے شوڑ سکتے ہیں نہیں شوڑ سکتے ہیں وہاں جانا تو مشکل ہے اس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے منع ہو جاؤ سب سے بڑے ولی بن جاؤ گیا دین تو آسان ہے صرف اپنے نفس کو سمجھانے کی بات ہے اپنے آپ کو سمجھانے کی بات ہے کہ میں یہ نہیں کرنا تو چھوڑنا سیکھ لو میرے دوستو سب دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی جو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے گا اس کی ہر دعا قبول ہوگی اس کی روزی کا نظام آسمان سے چلے گا ایسے لوگوں گرے گی جیسے آسمان سے گرتی ہے اور اس کو وہاں سے روزی ملے گی جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا اللہ اس کو ہر تنگی پریشانی سے نکلنے کا راستہ خود دکھائیں گے کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں سارا مسئلہ ختم کہ جی میں نے پتہ نہیں کی میرے تک سایہ ہو گیا یہ ایک نیا ٹرین چلے میرے تک کچھ ہو گیا کس نے کچھ کر دیتا ہے ہر آدمی کتنے مجھے روزانہ فون آتے ہیں جی ساڑتے کچھ ہو گیا کس نے کچھ کر دیتا ہے وہ کسی نے کچھ نہیں کر دیا بھائی کسی نے کچھ نہیں کیا تو انہیں خود کیا ہے اپنے اوپر تو انہیں اللہ سے جنگ کی بھی ہے اللہ کی نافرمانی کر کے تو انہیں اللہ سے جنگ کھولی ہوئی ہے تو انہیں کسی سے کچھ نہیں کر رہا تو خود کر رہا ہے اور جس کے پاس جس کے پاس تھوڑا مال آ جاتا ہے چیزیں آ جاتی ہیں اس کا فارمولا سن لو میں نے اکثر میرے جاننے والے دوست جو جان پر جاننے والے ایسے ہیں ان کے پاس مالشاہ لائے تو مال آتے ہی انہوں نے جناب وی ایٹ نکلوائی فائی ونڈر ایسیل نکالی ہے آگے ڈالے پیچھے ڈالے ڈڑا ڈڑا چاہ رہے ہیں جناب پھر ایک دم پھر ایک دم کیا ہوا ایک دم حالات آنے شروع ہوئے پتہ نہیں کیا ہو گیا ایک دم بیماریاں بھی گھر میں آ گئیں ایک دم پریشانیاں بھی آ گئیں ایک دم جناب سب کو سوکنا شروع ہو گیا کاربار میں میں نقصان ہو گئے مجھے جاننے والا مجھے کہنا ہے کہنے ہی پس پیجن اے ہو گیا ہے کہ جیڑے سوننے چاہتے ہیں پاننا میں مٹی ہو جاندہ اربا پتی ہوں لیکن کچھ بباد ہو گیا تو میرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے تو میں نے اس جگہ تیرے پر کسی نے کچھ نہیں کیا تو نے خود اپنے اوپر کر لیا میں نے کیا کیا ہے میں نے نماز پڑھتا ہوں پانچ وقت کی میں نے کہا تو نے یہ کیا ہے تو نے شو ماری ہے اپنی نعمتوں کو چھپا کے رکھو نہ دکھاؤ کسی کو لوگوں کا دل نہ للچاؤ دیکھو موٹی سی بات ہے حدیث میں آتا ہے کہ نعمتوں کو چھپاؤ اپنے چیزوں کو ظاہر نہ کرو تنگی اور فراخی دونوں صورتوں میں میانہ روی اختیار کرو حدود نے فرمایا کیا خوبصورت بات کی ہے سبحان اللہ تنگی ہو فراخی ہو مال زیادہ ہو مال کم ہو میانہ روی اختیار کرو شو نہ مارو دیکھو نا نظر لگتی ہے یاد رکھنا نظر جادو نہیں ہوتا کوئی نظر لگ جاتی ہے نظر کیسے جیسے میرے تین بیٹے ہیں اب ایک بیٹے سے مجھے سوڑا زیادہ پیار ہے تو میں نے کہا اس کو اس کو میں نے کہا کہ تو یہ لاکھ روپلے تو اپنا موج میں لکار جاک کھائے پکھا پی کوئی شاپنگ اپنگ کر لے دوسروں کو نہیں دیئے اور ساتھ یہ کہا کہ ان کو نہ بتائیں چپ کر کے اپنا اپنا کام کر ان کو نہ بتائیں کہ میں نے دیئے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اب اس نے جا کے ان کو کہا کوئی مہنگی سی چیز لاکھ اس نے کہا دیکھا جی انہوں نے کہاں سے آئے بابا نے دیئے تھے میں نے کہا اچھا ہمیں دیئے ہی نہیں ہمیں دیئے ہی نہیں تمہیں دیئے اب بتاؤ اس بات سے ان دونوں کے دل میں میری نفرت آنے شروع ہو گئی انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے ہم پر آئے ہیں ہم مت رائے ہیں اب یہ اللہ کا ایک نظام ہے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے نظام دنیا کا چلانے کے لئے کسی کو زیادہ پیسے دیئے کسی کو کم دیئے کسی کو بالکل تھوڑے دیئے کسی کو بہت زیادہ دیئے یہ ایک نظام چلنا اگر سب کو ایک طرح کرتے تھے پھر دنیا کے نظام چل سکتا تھا اب جن کو زیادہ دیئے ان کو کیا کہا تم اپنے بس جو دیئے ہیں ان کو چھپکا کہا کھاؤ پیو کسی کو بتانا نہ شوئے نہ مارنا لوگوں کے سامنے اب وہ سب سے پہلے جب مار آنا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے گھر چینج ہوتا ہے پہلے دس بندرے گھر میں جاتے تھے انہوں نے کہا یہ کتنا بس بندہ بھائی کے گھر بندہ تیس کنال میں بنا رہا ہوں بھائی نے پہلے تیس کنال کے گھر بنایا ہے اور پھر اس کے اوپر لکھا ما شاء اللہ حازہ من فضل ربی اور حازہ من فضل ربی لکھ کے سمجھا ختم ہو گیا کام کام ختم ہو گیا جیسے ووٹس ایپ پہ میسیج کر کے ووٹس ایپ میرے ایک جاننے والے ہیں انتہائی نافرمان انتہائی یعنی سارے گناہ کرنے والے ہیں تو صبح صبح آج اس کا میسیج آیا کہ السلام علیکم جمعہ مبارک ہو جمعہ مبارک ہو آج کا دن وہ میسیج کر کے سمجھا میرا دینی کام ختم ہو گیا یا ووٹس ایپ پہ مسلم دین ووٹس ایپ پہ آگیا ہے زندگیوں سے نکل گیا ووٹس ایپ پہ دین آگیا ہائے ہائے میرے دوستو عقل سے زندگی گزارو ہمیں عقل سے زندگی گزار نہیں ہمیں اللہ نے عقل سمجھ دی ہے اس کو کہاں استعمال کرنا ہے اس ساری عقل کو ہم نے پیسے کمانے پہ استعمال کر دیا اپنے اوپر استعمال نہیں کر رہے کہ مجھے کیا کرنا ہے میرے سامنے آگے آخرت آنے والی ہے میری موت آنے والی ہے میں اللہ کے سامنے پیش ہونے والا ہوں میں نے ایک زندگی گزارنی ہے وہ کب سیکھنی ہے مجھے کیا کرنا چاہیے غریب آدمی کو کہا سوال نہ کریں غریب سے کہا سوال نہ کریں ایک آدمی نے کہا ہے نا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں کوئی چھوٹا عمل بتا دیں کہ جنت میں تلہ دیں آپ نے فرمایا لوگوں پر غصے نہ ہوا کر لوگوں پر غصہ نہ کیا کر کہا جی چھیک ہے کوئی اور بھی بتا دیں آپ نے فرمایا سوال نہ کرو کسی کو اپنا حال نہ بتاؤ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ کہ یار بڑے علاق خرام بھانے بھانے نہ بتاؤ اس کو کہ بس یار کی دسیتانو یہ دل کا سوال ہے ایسا سوال نہ کرو اللہ کو حیاء آتی ہے اس بات سے کہ میرا بندہ میرے علاوہ کسی اور کو بتاتا ہے مجھ سے کہتا بیٹھ کے کیا میں سننے والا نہیں تھا کیا میں سمی نہیں تھا کیا میں بصیر نہیں تھا کیا میں اس کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا کیوں بتایا کسی اور کو اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو اتنا ناپسند آتا ہے وہ انسان جو سوال کرتا ہے جو سوال کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو سوال کے لئے ہاتھ بڑھاتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کو موت تک فقیر ہی رکھیں گے یہ فقیر ہی رہے گا اور جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں بتائے گا اللہ کو اپنی حاجتیں اللہ کو بتائے گا اللہ اس کا دل غنی کر دیں گے یہ غنی بنے گا یہ اسلام ہے یہ کہ زندگی اللہ نے بتائی ہے کہ یہ زندگی یوں گزارو اگر وہ زندگی سیکھ لیتے اگر وہ زندگی سیکھ لیتے سیکھ کے گزارتے ہیں ہمارے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں ہمارا مسئلہ یہاں فسا ہوا ہے میں آپ کو عجیب بات بتاؤں مجھے اتنا صدمہ ہے کل چار پانچ دن سے یقین کرو میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے وہ اس لڑکے نے جس نے دس بچیوں کا قتل کیا ہے مجھے اس لڑکے پہ صدمہ ہے کہ اس کا کیا بنے گا وہ بچی ہیں تو اپنی زندگی اتنی لکھا کے آئی تھی ان کی زندگی اتنی تھی ظلم ہو گیا ان کے ساتھ وہ قیامت طرح دن مظلوم مر کے کھڑی ہوں گی اور بغیر حساب تاو جنت میں چلی جائیں گی اس کا کیا بنے گا یہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا دنیا میں ظلیل اور اسواہ ہو گیا چند دن کی بات تھی کیا کر لیا کیا کر لیا کیا مزہ کر لیا دنیا چند دن گزر گئے اب دنیا میں ظلیل ہو رہا ہے کل قبر میں ظلیل ہوگا حشر میں ظلیل ہوگا اور ہمیشہ کی آگ اس کا مقندر کیوں ہوا یہ میرے دوستو ایسا کاش ہم اس بات کو سوچنے والے ہوتے آج معاشرے میں بہت تھوڑے لوگ ہیں یہ جو سوچنے والے ہیں ورنہ ہر کوئی کہتا کہ میں نو کی میں تھی ٹھیکا اگر ایک دوسرے کا خیر خائی کرنے والے ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی یہ حالات پیدا کیے گئے ایسے وَذَكِّرْ فَإِنَّا الزِّكْرَةً فَالْمُومِنِينَ ایک دوسرے کو یاد دہانی کراؤ ایک دوسرے کو خیر کی بات کہو ایک دوسرے کو خیر کی طرف بلاؤ یہ تمہارے ذمہ ہے آج کتنے لوگ اپنے امان سے بتاؤ دوسرے کو خیر کی بات کرنے والے بتاؤ جبکہ کلمے کا یہ تقاضہ ہے کلمے کا تقاضہ ہے جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم دوسروں کے خیر خواب بن گئے اور ہم خیر خواب کس کو سمجھتے ہیں کہ چند در پیسے دے دیے کسی کو اس کے پاس پیسے ہوں کہتا میں بڑے دسترخان چلانا میرے کئی اسپتالے ہیں میرے دسترخان چل دینے یہ بھی خیر خواہی ہے لیکن خیر خواہی یہ جہنم میں چلا گیا تو بتاؤ یہ روٹی کیا کرے گی اس کا سب سے بڑی خیر خواہی وہ ہے جو حضور عقب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کہے کی لوگ کو جہنم سے بچائے کہ جہنم سے بچیں اب یہ ہمارے سامنے آدمی جہنم میں چلا گیا نہیں چلا گیا اور ایسے کئی ہیں یہ جو سامنے آگیا ایسے کئی ہیں جو سامنے نہیں لیکن اس کے لیے اس کے لیے کیا میند ہو رہی ہے میرے دوستو ہم ذمہ دار ہیں ہم حضور کے امتی ہیں ہمارے ذمہ کوئی کام ہے ہم لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے ہیں جہنم بارس باصل کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں لوگوں کو جہنم میں دکھئے لنے کے لیے آئے ہیں جہنم سے بچانے آئے ہیں اور جہنم سے اس وقت تک کوئی انسان نہیں بچ سکتا جب تک کہ اللہ کی نافرمانی نہ چھوڑو اللہ کی نافرمانی چھوڑو اور اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھا جائے جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے ایسے لوگوں کو دوست بنایا جائے جو قبر اشر آخرت کی بات کرتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے خدا کی قسم یہاں کسی نے اچھا کھانا کھالیا تو کچھ نہیں یہاں کسی نے ڈال کھالی تو کچھ نہیں وقت تو گزر جاتا ہے سب کا آج سے تیس سال پہلے ہمارے پر تھوڑے پیسے ہوتے تھے کچھ نہیں ہوتا تھا تھوڑا سا کھانا پکاتے تھے ایک آدھا پاو گوشت پکتا تھا وہ بھی وقت گزر گیا وہ بھی کھالی ہے وہ بھی گزر گیا کیا ہے یہاں ابھی کسی سے بات کرتا تھا کہتا ہے تیس سال پہلے میں یہ تھا پچیس سال وہ اچھے گزر جاتے ہیں تیس پچیس سال کچھ بھی نہیں ہے وقت گزر جاتا ہے لیکن یہ دنیا وقت گزارنے کی جگہ نہیں ہے یہ دنیا وقت کو قیمتی بنانے کی جگہ ہے یہاں قیمتی بناو میرے دوستو اپنے اوپر رحم کھائیں ہوں ہم اپنے اوپر رحم کھائیں کسی پہ نہیں اور اپنے اوپر رحم کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک زندگی کو اپنا لیں یہ زندگی بھی بن جائے گی اگلی زندگی بھی بن جائے گی اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہ زندگی بھی برباد اگلی بھی برباد فیصلہ ہمارے ہاتھ میں اس کے لئے آج کم از کم اس کی نیت کریں کہ میں نے انشاءاللہ یہ زندگی سیکھنی ہے ضرور نیت کریں گے تو اللہ خود ہی اس کے فیصلے بھی کر دے گا خود ہی بتا بھی دے گا کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے اس کی نیت کریں کہ ہم نے سیکھنی ہے میں بھی نیت کروں آپ بھی کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنی بھی خیر خیر کریں گے اور حضور کی امت کی بھی خیر خیر کریں گے اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے آپ کو بھی آخر دعوان آگا